سنگٹ ٹیلی ویژن دے درشکو ٹرسٹی سہبان ڈریکٹر مینجر تسارہ سٹاف خطے ارج کرتا ہے وحیگر جی کا خاطصہ وحیگر جی کی خطے سارسنگ جی سنگٹ ٹیلی ویژن سنگتاں واسطے سنگتاں نہیں اور سنگتاں ہی اس مچراریاں نے سنگتاں ہی اس لیے مالک نے جو اس لیے شروعات کیتی گئے اس لیے سنگٹ ٹیلی ویژن دی جو ساڑھے کنوں دساں گرو سہبانہ دا ایڈا وڈا خجانہ ساڑھے کنوں گرو بانی دا خجانہ اس لیے پرچار تے پرسارن کیتا جاوے اس لیے دنیا دے کونے کونے تک پچانوں واسطے اس ٹیلی ویژن دی پتھر رکھے گیا سیا اور اور اس سنگٹ ٹیلی ویژن دے مالک میری پیری دے مالک ہرگ ویند پاس شاہ آپ نے جا سنگتاں اس دیا مالک نے جا ہرگ ویند پاس شاہ اس دے مالک نے آو آپاں سارے راڑ کے سنگٹ ٹیلی ویژن دا حصہ بنیئے اور اس تو چنگے تو چنگے پروگرام دے کے سنگٹ نوں اپنے نالائیے دے گرو صاحب دی جو گربانی ہیں اس نوں دنیا تا کر پہنچائیے سارے سنگٹ جیس طرح آپ سب نوں پتہ کہ وائرس یہ جو چائنا تو شروع ہوئی اور پورے دنیا بچ پھیل گئی اس وائرس نے بڑے بڑے کاروبار ادارے اورگنیجیشنہ باندھ کیتیاں جتے بڑے بڑے ادارے باندھ ہوئے اتھے ساڑے گرو کارویسانوں مجبور باندھ کرنے پہے کیونکہ وائرس ہی انہا زیادہ ہو چکا سی گا کہ کوئی ہو اور چارہ کوئی نہیں سی کہ گرو کارانو کس طرح سرکھیت رکھے جاوے کس طرح ہونانو اخیر باندھ کرنے پہ جہوڑ جتوں لمبا سما گرو کارانو باندھ کرنے دے بچ نکڑ گیا سنگتہ بہت اتابلیاں سی گیاں کرا جب بیٹھیاں ہویاں کسی گرو دے گرو دے درشن کارنے گرو دے گودواریاں دے جانایاں سرکارنے بھی اس دی اس دی جیڑی سی گی نابنوں پشانیاں کہ آخر کار لوگ اپنے کمہ کاراتوں جہاں گرو کارانو کنک چربانجے رہ سکتے ہیں سو جس طرح گرو کارانو دوبارہ پھر کھولنے رہے پران کیتا گیا اور کس طرح ادھا بچ میں نے سی گا کہ کس طرح سرکھیت رکھی جاوے سنگتہ نو کس طرح گائیڈ کیتا جاوے سنگتہ نو کس طرح انہا گرو کاراندے بیچ آنٹ آنٹ تو روکی آنا جاوے لیکن کس طرح انہا دی پرٹیکشن کیتی جاوے اس واسطے ایک ٹاسک فورس جیڈی سیو بنائیں گئی اس ٹاسک فورس دے بچ ملی صاحب میرے نار نے حرجید سنگھ سرپانچی میرے نار بیٹھے نے ملی صاحب یہ جو ٹاسک فورس جو بنائیں گئی ادا کی رولیا کس طرح یہ کام کر رہی ہے کس طرح تو ہی یہ صدارے دے بچ کام کر رہے جے بھائی گرو جی کا خالصہ بھائی گرو جی کی فتح سب تو پہلے تاسی تن وضع کر دیں جلن ساوتھوڑا سنگتہ تی بی دا جیڑے سمی سمی دے نار جو ساڑے آج دے سمی دے لوڑ دے مطابق مدے ہن انہا نو سنگتہ تی وی جیڑے بڑے لمبے سمی تو ایک بکھری پہچان سنگتہ تی وی نے بنائی ہے دے آپ آؤ اکٹھے ہو کے سارے سنگتہ تی وی دے میمبر بنیئے تاکہ انہوں جیڑا چالدہ تا رہنے رہنے پر اے دے نار نار آپ آئے دیے جیڑیاں کمیاں پیشیاں اور امپرویمنٹ کر کے وضیت طریقے دے نار آپ سنگتہ دے سارے پرگرام لے کے جائیے جیڑی فیت ٹاسک فورس اے ہی کووڈ نائنٹی کر کے گورنمنٹ نے ایک فیت ٹاسک گروپ جڑا کریٹ کی تا جیڑے بچھے وکھرے وکھرے ترمادے لوکانو انہ دے جیڑے نمیندے ہگے لے کے جیڑے بچھے اپنے اپنے ترمادے اتھے انہ دے کی کی پرولما ہے گیاں کی کی لوڑا ہے گیاں انہ نوں اپنے جیڑے جیڑے فیتھ لیڈر ہے گا لارڈ سٹیفن گرین لے انہ دے نار تے انہ دے جیڑے ایک وائیڈر ٹیم ہے گیا او دے نار سارے دیاں اپنے کمیٹیاں دے اپنے اپنے کمیٹیاں دے اپنے پرولما دا سکیے تے جیس طرح فسٹ فی جیڑا ہے گا پرسنل ارداس واسطے اپنے گرو دے درشنہ واسطے کیونکہ ساڑے تا گرو دے دوارے درشن ہے گیا تے سیکنلی جیڑی گرو دی بانی ہے گیا ساڑی خراک ہے گیا تے جیڑے سنگتاں بڑے لمبے سمیں تو اڑی کریاں سن سو او پہلے فیز دے ہو چکا تے ادھا جیڑی ٹاسک فور دا مین جیڑا کامے ہی ہے کہ گورنمنٹ دے وچے جیڑی سنگتاں گرو کرنا دے پروند دکھے گئے انہ دے وچے ایک تال میل پیدا کرنا کہ اپنیاں آن وارے سمیں دیاں جیڑی پرولمہ ہے گیا جیڑی گائیڈ لینڈ گورنمنٹ دے رہے گیا اوہو ساڑیاں لوڑاں نو موکھ رکھ دیاں رکھ دے جیڑی آہو گائیڈ لینڈ پرون دے پھر پروند کا دی جمعہ واری باندی ہے انہ دے گائیڈ لینڈ نو مدے نجے رکھ دیاں سنگتاں نو انٹیوڈیوس کر کے سنگتاں نو تس کے تاکہ بہت جروری ہے کیونکہ جیڑی اے ویرس ہے اے نامراد بماری یہ تو بچن واسطے جیڑی اپرالے گورنمنٹ کر رہی ہے گیا تے خاص کر کے ساڑھے سکھاں واسطے ساڑھے گرو سامنے تا صدیان پہلا ایک آل جیڑی ہے گیا جیڑی شوت دیاں بماری ہیں پنجابی جیڑی شوت دیاں بماری ہیں انہوں کہن دے سکھے بھی اے ایک دوسرے دے ساتھ ہوں ایک دوسرے دے نال ملورتن نال جس طرح فتح گرو سامنے کیا سی بھی ہاتھ جوڑ کے بلا رہی ہے جس سارے گورے بھی ہو فتح بلا رہی ہے سنگتاں گرو سامنے پھر حجوریہ دیتا سکھا بھی جتہوں تسی بانی پڑھنی ہے جتہوں تسی گرو دی تابعہ بیٹھنا جتہوں تسی کیرتن کرنا جتہوں تسی لنگر بنونا جتہوں تسی دیکھ بنونا بانی پڑھ دیا پڑھ دیا اے سارے کارجیں اے سباما ہویا کر دیا آج جسی ایک بخاوے بخاوے تک سیم ترکھ لیا سا آج جبھی جتہوں تسانو اے لوڑا ساڑھے گرو سامنے تسانو بہت سما پہلا اے چیزیں دیتی ہیں آج جبھی جتہوں تسی دیکھ دیا بخاوے ماتر گال دے ویچ جیڑا حجوریہ صاحب جا راکھ کے انو اسی او دی جوٹلائز جیڑا سانو گرو سامنے کیا اسی او کار نہیں رہے سو گورنمنٹ نے جیڑے جیڑے اسی گرو دے دس سے ہوئے راستے نو ٹھکرا کے اسی گورنمنٹ دے جیڑے قنون جی تو قنون بن جاندہ تے انو پھر اسی منہ لی تیار ہو جانے پر جیڑے گرو سامنے سامنے دس سے ہوئے او اسی منہ لی تیار نہیں ہوں دے سو اس کر کے سب تو پہلے پریورٹی ساڑھی سکھ دی ہونی چاہی دی کہ ساڑھی جیڑی مان مر جاتا ساڑھے گروہ نے چلائی ہے او اس مان مر جاتا نے اسی قیم رکھیے تاکہ انہیں بمواریاں تو بچ سکیے جی سبھل صاحب تسی کی کرنا چاہتے جی اس ٹاسپورس بارے کے کس طرح سنگتان واسطے کے انہی ہلفل ہو رہی ہے کہ کس طرح سنگتانو جانو کر آیا جا رہا ہے کہ کس طرح ہو اس مہم باریتوں باج کے بھی اور گروہ کراندے وچہ کس طرح جا کے وہ اپنا اپنی پاٹ اپنا پو جا کر سکتے ہیں صرف سکھ ترمی نہیں ہور ترمید لوگ بھی ایدے وچھ کٹھے ہوئے ہیں سو اپنے اپنے سکھ ترمیدی گار کریے کہ کس طرح تو ہی ایدو بڑے سنگتانو جانو کری دے ہوگے پہلاں تے میں سنگت دے سنگت ٹی وی دے میڈیے رہی ہوں جیڑی جیڑی سنگت سن دیا انہوں نے گروہ فتے بلا ماں وہ سکال دی تر پاسشا دی فتے جس پاسشا نے اپنے چارے پتر تے ماتا پتا باہر دیتے واہے گروہ جی کا خالصہ واہے گروہ جی کی فتے گلے آکے اے ماں واری آج نہیں آئی اے پہلاں بھی یاں دی رہی ہیں گروہ ہرکشن صاحب پاسشا بھی لے بھی آئی وہ آپ اکال پرکسی درکول جی تے پھر ساڑے بجرگاں تو سن دیا پہ پریگ آئی پی ایک مردہ فوکے آنڈے سی دوجہ آنڈے نو تیار ہندہ سی میں گل کرتاں تلون صاحب پہ یہ آئی ایدہ مقابلہ ہویا جتھے تنسی ایک کیتا کی گردارے بند ہو گئے کسی حادتہ گردوارے متھا ٹیکن تو بند ہوئے لنگر نہیں بند ہوئے ایک دن بھی جتاں کسی گردارے ہیں اپنے آلے دو آلے بند کر دیتے انہوں نے اپنے لنگر بھی بند کر دیتے پر سنگ سوا نے جہاں ہور گردارے ہیں انہیں لنگر نہیں بند کیتے اپنے مارے دی کرت پانا ساڑے نوجوان جڑے ہیں انہیں بچیاں نے ساڑے ہیں انہیں سیوا کیتی داستہ امریکہ سی میں تو ہونے ہیں تو انہوں پتا میں تو فاسقیا سی ہے پر انہیں نوجوانے بچیاں نے چھوٹے چھوٹے انہیں پندرہ پندرہ سال دیا نے انہیں سیوا کیتی میں آج بھی دیکھتا جی دن دا ہے ہاں پہ ڈبے پر پر کے پورکیاں دیا پر میں کہنا ایک گروہ نانک دا لنگریا پہ انہیں امارے نجدہ بابا نظان سے انہوں کیا سی نا پہ کھیسا میرا تے ہاتھ تیرا آج میں ہوتے جی دوں گیا اپنے لنگر ساڑا جیتے ایسی سمار رکھی دا تو میں کہنا پہ بے انتہ ساہب بے انتہ تو میں ساڑے جیڑا موڈا جسے داریا ساڑا نوجوانا دا انہوں کوشی آگا کہنا پندرہ کوانٹرل آنکل ساڑے کو کیا پندرہ کوانٹرل مطلب اے دا انہوں نے سوان دیکھو کنے ہسپیٹلانو جا رہا سنگ سواتوں ہاں نا جی تے کنے مطلب مارا ہی کرے بجورگانو جا رہا کنے سٹوڈرانو جا رہا ایک گروہ کا لنگریا پور لنگر نہیں ساڑا بند ہویا جیڑی گروہ نانکلی پرم پر آیا وہ بند نہیں ہوئی کسے حد تاک گرانتی ساہبان صویر نو پانچ بانیاں دا پاٹھ وہ کر دے رہے نیت نیم جڑا دی دو جی آسا دی بار بھی کر دے رہے آج جیو جیدن دا پندرہ تریختوں کھلا آج تا متھا ٹیکنو سنگتاں لے کھول گیا یہ آج جیو دیاں سنگتاں جیڑیاں آپ ہی تحت پا رہا اگلیاں سنگتاں نہیں رہ گئی ہیں میں دہتاں ہور مارنے کے سیچ رہ گئی اینو موکھ راہ دیاں تے جیڑی انہاں نے ملی صاحب انہی پر آلا کی تا ساریاں جڑیاں انہاں نے گردارے صاحبانہ دی میٹنگ سے دی میں ایک گل کرا پی جنہیں گردارے صاحب آئے جیڑا کوئی نہیں ہویا میں کہنا پی انہاں تا میں تروادیاں اپنی بڑھو ساڑھے پروند بڑھو انہاں تروادیاں کہ تمہیں انہاں گرداریاں کر کے کہ اے جیڑا کوئی اپنا مسئلہ گردارے نو مطلح ٹھے کرنے یہ مسئلہ گرو کر دے پروند کہاں دا ہے کہ نہ ہور کسے جتھے بندیاں دا ہے یہ مسئلہ انہاں نہیں ہے یہ مسئلہ پروند کہاں دا پروند کہ گرو کر دے کٹھے ہوئے یہ پہلی واری یا جدو پروند کہاں پتا لگا کہ یہ ساڑھا کام ہے یہ ساڑھی لوڑیا اسے جڑے لوکاں دے چونے ہوئے پروند کیاں گرو لوکاں نے کسے بوٹا نہ بنائے کسے نے سہمت ہی نہ بنائے یہ لوکاں دے چونے ہوئے یہ کوئی یہ نہیں ہے گا پھر چار بندیاں نے اپنی جسے بندی بنا لئی پھر وہ بندیاں نو جی یا ساڑھا بندہ ایک گال گرو دے کھلن دیا نائے سیکھ قوم دی گالے پھر قوم نو اسے آ کرنا چاہیے آ کرنا یہ میں بینا نو بہتی کرنا پھر جڑے پروند کیا رہا انہاں نو میں کہنا کہ تھوڑا ہے بہت نواد جڑا تھوڑا پہلی بھاری پتہ لگا کہ تسی جانا کہاں انہاں نے جڑے کی بھائی بندے چونے ہیں ہاں نا جی یہ میں کہنا نو بہت نواد ہے او جول او گردارہ صاحب اپنے میمرہ نو دست دے ہیں او بندے سارے یہ بچار کر دے ہیں ملی صاحب اس بچار رہو مورے لے کے جان دے ہیں اس کر کے او کندے بچار تیجنوں ایک گردارے پوری ترہ کی تنہ ہون لہا پہنا سارا کش ہون لہا پہنا جو میں میں ملی صاحب نو کچھ ہے ٹھے جڑے کی بندے نا دی صلاح نا میں نظر تن وادیاں پہلا پھر اپنے بلو سارے پروندکان دا انہاں کر کے سارے پروندکان کر کے ایک گروکر نو مان ملیا ہنہاں جی انہاں پروندکان دی میر بانی ہیں میں کہاں بھی کہنا پروندکان نو بینتی کر دا اپنے کٹھے ہو کے سارے گروکر اپنے کوئی بھی کام کرنا جیڑی یہ سانستہ تسی بنایی ہے انہوں اپنے کیم رکھے ہوئے انہوں اپنے سارے کام اپنے گروکران لوگ کر رہا کر یہ لوکرنے اپنے چونے آیا جیڑا لوکرنے تو انہوں مان دھتا جیڑا صدکار دھتا وہ لوکرنے تو انہوں پتا ہوئے وہ صدکار مان دھتا ہوں ملی صاحب یہ جو تاسک فورس تو ہی کام کر رہے جس طرح سکھ مسئلے بھی ہو دینے کس طرح سکھانو کی کی مسئلے آ رہے ہیں کس طرح انہوں تسی بھی سارو کر رہے انہوں پر سوڑا سنگتانو جان کری دیو جس طرح ستن سامنے کل کی تیا بھی کیونکہ گروکر نیشنل لیول تے گروکران نے اکٹھ کر کے سارے اندے بچاران دے نار اے سنستہ جیدہ اپنا نیشنل گردورہ اڈوائزری گروپ رکھیا اے انجی اے جی او دے بھلو کالنو فرائیڈے شامی شے وجہ جیومتیں میٹنگ بھی بلائی گئی ہے تاکہ جڑی چار طریق نو گائیڈ لینز میرا کھل اکڑے دیندے وچہ جڑی ہیں گائیڈ لینز او اوٹ ہو جڑنیا چار طریق نو کس طرح جڑے گروکران دے پروان دے گیا جس طرح مین کر کے ایشو ساڑا کیرتن دا ہے گا لنگر دا ہے گا ویہاں شادیاں دا ہے گا فیون لاندہ بہت لوگ کانے جڑے جنہ دے پرواران دے بچوں میمبر چلے گے انہ دے جڑے آنتم گریہ دی جڑی ساڑی مرجادہ نہیں ہو سکی اوپینڈے کے پنجا ہے گیا اسے طرح دیکھ دا ایشو آ اسے طرح کئی ویرے جڑے امرت شکڑا ہوندہ ایک دو ایمیل سانو گرو کر آنجا ہور گرو کر آنچو بھی ہوندہ ہونگے ویسی امرت شکڑا سو اے سارے جڑے ایشو ہے گیا ایک ایشو کر کے میٹنگ دے ویچ جڑے ہے گیا ریز گیتے گے رائٹنگ چی بھی ریز گیتے گیا میٹنگ دے ویچ بھی تے او سارے ایشو آندے اوپر جڑا میرا کل کل گائیڈ لائنج جڑے ایشو ہونیاں سی کسی ریجن کر کے کیونکہ خاص کر کے جیتے ویہاں دیکھا لاؤں دیا تے سارے اناندکار دے بینا کیرتن تو نہیں ہو سکتے تے جیتوں کیرتن دے انٹرپٹیشن باقی تا رمالے کر دیا او تے او ڈیفرنٹ طریقے سنگنگ کر دیا گیا تے سارے جاتا ہو جتا ہوندہ جڑا اکی ہاؤس اول دے ویچ ریندہ ہے گا تے جہاں سارے جہاں پروارک ممبر ہوندیا ساڑھا تے انہا دا او دے فارق ہوندہ تے اسیوں بار بار ریپیٹ کیتا ہے گا رائٹنگ دے ویچ بھی جیتے ساڑھے کیرتنی جتے ہے گیا او جاتا ایک کی کر دے وچ ریندے ایک کی روم چریندے او کوئی گروپ ہوندہ سو ایک ہاؤس اول گرنے جاندے دوسرا جہاں کیرتنی کئی باری پروار دے ممبر بھی ہوندے ساڑھے تے جیڑیاں گائیڈ لینڈز او دو چار ایشو جڑی ہے گیا جیڑے سینٹیفک طریقے دن گورنمنٹ کرنا چاہوں دیا او دے وچ کچھ دفیکلٹیاں سی جڑیاں ایک دو دن لیٹ ہو گیا میرا خیال ابھی کال تا کجھاں پرسوں تا چار جلائی واسطے انہاں نے ایشو کرنے ہیں گیاں ہو جانے ہیں سو او دے وچے اہی مین پانچ شے مدے جڑی مین ہے گیا جس طرح لنگر جڑا لنگر گروہ کردے وچے قدیب نہیں باند ہویا پر او بنا کے اسی تیار کر کے پیک کر کے آوٹریچ واسطے جہاں ہسپینٹل جاندہ جہاں جہاں جڑے لوڈ ویر پینڈ ہے گیا او آکے گروہ کرتا ہوں سوشل ڈسٹنس رکھ کے او نال دینا لے کے چلے جاندے ہیں لیکن اگلی نیکس جڑی سٹیج ہے گیا بھی گروہ کراندے وچے لنگر کدہ شکایہ جاوی جہاں اندہ کار جاندے موقع کدہ جڑی چاہ پانی پلاؤں دے لنگر دے وچے او کدہ دیسٹیبورٹ کی تجاوی سو اے سارے جڑی چھوٹے چھوٹے ایشوز ہے گیا اے دی بریقی تک کیونکہ ہار تارم دے اپنی اپنی انٹرپٹیشن ہے تو آپاں اپنی طریقے دے نال تے میں تھا نال دستے جاما کیونکہ او تھے بیئیں گے سارے گروہ کراندے سہجوگ دے نال انہ نے نومی نیشن تے داسنو سے واہے لائیا پر اے تو لاوہ ہور بھی کافی سیک ہے گے تقریبا بارہ پندرہ سیک جڑے جنہ انہ نے گورنمنٹ اپنے طورتے ولانٹیر جان کے سانستہ والوں انہ انہ لیا گیا ہے گا پائی مندر سنگ جنہو بھی سا میرے نال لیا گیا ہے گا سو اس طرح او تھے کلے ایک سیک دی ریپرنیٹریشن ہون دی سارے سکھان دے مسئلے تا ساڑے سیم ساڑی امبر زیادہ سیم ہے گیا گروہ کا سیم اسی رن کر دے گیا سارے انہیں جڑے اہے مسئلے ہے گیا لیکن آپ اپنی ٹیم والوں ان جی اے جی والوں شیدے شیدے جڑے رائٹنگ چاہے ہر میٹنگ دے بچے انہوں نے وکھرے وکھرے طریقے انہوں نے ایک سپلو کرنے دی کوشت کی تیا جی سٹیٹے کی تنکارنہ دی پلیکسی لگ سک دیا جس طرح ایک دو گروہ کا رنے لاکے بھی دکھائی ہے گیا او پر اکس ٹیکٹر فین لاکے سک دا دی او دینار جیڑے ہیں گائی لائنز ہے گیا جیڑے اپنے سینٹفیک طریقے دینار اسی کدہ اے ویرستوں جیڑے ہیں اپنی کمیٹی دے لوکانوں سنگتانوں کدہ آپ پچا سک دے ہیں وہ سارے جی اپرالے کی تجارے جی سو ایسان سزار گروہ میرسین جی ملی جنہ نے بڑے بستھار دینار دس ہے کہ کس طرح گورنمنٹ دی جیڑے ہیں جو گائی لائنز نے انہوں کس طرح سنگتان تک پہنچا کے سنگتانوں اس تو جانوں کروا کے جان کس طرح انہوں دے ڈسٹنس راکے سنگتانوں کس طرح اس وائرستوں بچایا جا سک دایا ملی صاحب جس طرح اس ٹاسک فورس سے بچے کام کر رہے ہیں انہوں نے نار ہی سہدار مہندر سنگ جی پائی ساپ آئی مہندر سنگ جو ساڑے چیئرمین نے اس سنگت ڈیلی ویجن دے وہ بھی نار پورا سا دے رہے ہیں وہ بھی آپ وہ بھی سنگتانوں گروہ کرانوں کھول کے گروہ کرانوں کھولنے واسطے کس طرح وہ بھی بابات واد پرچار کر رہے ہیں ملی صاحب کھوڑتا ہوں کی یہ انہاں جڑیاں جڑیاں یہ جڑی جڑی گروہ کرانوں کھولنے دے کس طرح وہ کیڑی کیڑی جڑی گورنمنٹ دیاں جڑی گائیڈ لائنز نے کس طرح سنگتانوں تو ہی انہاں جانوں کراؤ گے انہاں گائیڈ لائنز پر رہے کے ہی گروہ کرانوں کھولے جا ساکتا ہے کیونکہ جڑی گائیڈ لائنز جتوں ایشو ہون تو بعد کمیٹیاں دیں جمعہ وارے مان جاندیں جننے بھی پروند کسی گروہ کران دے آئے ہیں دے او گائیڈ لائنز نو مدی نجر رکھ دیا سب تو پہلے دے جڑی ساڑے گروہ دے وجیر ہے گیا امپلوائی کی تے ہویا جہاں سکیورٹی تے ہویا جہاں لنگر دے بچہ جننے بھی گروہ کران دے پروند کان دے او دے امپلوائیمنٹ ہے گیا ہاں دے سب تو بڑی جمعہ واری پروند کان دے بند دیا کیونکہ دے ہیلت دے خیال دے جڑی گائیڈ لائنز گورنمنٹ ایشو کیتے ہیں انہاں واسدے آپ سارے کچھ لاغو کریے تے نال دی نال جسے اسے طرح سنگتانی درشن کرنا انہاں دا بھی جمعہ واری اپنی بند دیا خاص کر کے جیڑے ساڑے سینئر سیٹیجن پینٹ ستر تو اوپر آن دیا جس طرح شگر دے مریج ہے گیا کسے قسم دی بھی جنن بماری ہے انہاں واسدے بہت بڑا ریس کہے گا سو انہاں واسدے بھی جنن گائیڈ لائنز ہے گیا انہاں انہاں دم منٹین کرنا کئی ساڑے ویران دے کیونکہ میرے اپنے بچار نہیں ہوندے جیڑا ساڑا وائیڈر گروپ آتے گریب اکی میمبران دا جیڑا نیشنل لیول دے باقی وقت انہاں دے بچوں نمیندگی کر دے گئے انہاں دے نال داس دس گردوارے پندرہ پندرہ گردوارے نال کسے نال داس گردوارے اٹیج کیتے ہیں گیا انہاں تو اپنی اصلحان لے کے دے جیڑی وائیڈر اکی میمبری کمیٹری ہے پھر او سارے سارے ایشو انہاں آگے شیئر کر دے تی او شیئر کر دینا جیڑی بھی ساڑی اپنا فائنل ڈرافٹنگ ہندی پھر انہاں تاسکے بھی اے جڑا ہے گا اسی اگے پریزنٹ کرنا تی اونا چی جانو سانو اگل جا کے دسنا پندرہ پھر او دے مطابق گورنمنٹ دا جیڑا آدھا را ہے گا اونا نے او دے مطابق او دے تے ورک کرنا ہندہ بھی کدہ گائیڈلینڈ بنانیا جانا تاکہ ساریاں کمیٹریان سے خوش رکھ سکیے لیکن کئی بڑی ایشو ایس طرح ہوندے ہے گے کہ جیڑا ایک کمیٹری دے لاغو ہندہ دوسری دے لاغو نہیں ہو سکتا ہندہ پروکمون ہر وکھرے وکھرے لئے اونا دے جڑی دیفکلٹی ہیں گے ایسے کر کے دو دن پہلا جڑی گائیڈلینڈ ایشو ہونے سی دو دن ہور لیٹ ہو رہی ہیں او دے ایہی ریجن ہے تے آپانو ساریاں جڑی گائیڈلینڈ انہ دی ویٹ کرنی چاہی دیا جس طرح لنگر دیوچہ انہ نے سیجیسٹ کیتا ہے گا بھی انہ نے ہر کوشش کیتی ہے کٹ تو کٹ جڑی چیزیں گروہ دیوچہ انہوں نے کٹ تو کٹ ٹچ کیتا جا بھی کٹ تو کٹ شیئر کیتا جا بھی جنہ بھی آکے انڈیویجل اپنی چیز چکے انڈیویجل چاہ کے لے کے انہوں برتے اس سے طرح دیگ دا ایشو کیونکہ دیگ دا کوئی ایشو نہیں ہے ساٹھے کیونکہ لنگر دیوان تو گروہ کار بان دیا اس سے لنگر دیوچہ پرشادہ بان دا وہ ہی سیوہ دار ہون دیا اس ہی دیگ بان دیا جس طرح لنگر دیسٹریبیوٹر کیتا جاندہ گیر دے اوپر دیگ بھی اس سے طرح دیسٹریبیوٹر کیتی جا رہی ہے کچھ ایشو ساٹھے ہے نہیں پر وہ بنائے جاندے ہیں جڑیاں چیزیں اپنے آپ نو سیف تے اپنے سنگتانو سیف رکھ سکتے ہیں وہ چیزیں سا نو اڈاپٹ کرنے چاہے دیا پر وند کان دیا بہت بڑی رسپونسیویلٹی بن دیا سائنٹائزنگ دا جس طرح انٹر دے تسی ہنے ہیں ہر گردور دیوچہ تقریباً مشینہ لگ چکی ہیں پھر وہ جوڑے لون دیگل کر دے پھر تسی ہاتھ تو ہو دس تو پندرہ سیکنڈ دیگل کر دیا پھر انہیں نکی آئے ہوئے اگر تسی کتے ٹاچکا دے پھر سینٹائز رکھے ہوئے ہیں حال جانتا پہلا بکھرے بکھریاں سنگتاں بکھرے بکھرے طریقے اب ڈاپٹ کر دیا ہیں کنیا نے گول کاندے لاغے اپنی جڑی لائنوں ہون دیا اوو شائی ہوئی ہے انہوں ٹائم ٹو ٹائم صاف کری جا رہے سینٹائز کری جان دیا کئی ایک جڑے ہسپیٹل لاندے وچے اپنن ہسپیٹل لاندے وچے جوز کر دیا اوہو دے او پیس میٹر بھائی میٹر دے مل دیا اوہ تو سی لے لو اوہ بشاہ کے تاکے تھوڑا کوئی بھی ہاتھ جانا آنگ پیر تھلے نہ لگے جو سی باتھا ٹک دے ہیں تھلے جو اگر فلور دے کوئی ویرس ہے گی اوہ تھوڑے اکھان دے تھرو جا ناک دے تھرو جا مو دے تھرو اوہ نا جل چلی جاوی پرٹیکشن کرنے ہیں اپنی جمعیواری کمیٹیاں دی اوہ جڑی گائیڈنل بنیاں انہوں نے ود تو ود طریقے ہیں دے نار اپنی سنگتانوں پرٹیکٹ کرنا ہے گا سو اسے طرح جڑا کیرتن دے گا بھی پلیکسی جڑی ریکمینڈیشن ہونا دی ہے گی بھی پلیکسی لاکے تو اسی کیرتن کر سکتے ہو تے اوہ دے بیچ جڑی گروہ کرنا بیچے لگا ہے گا بہت ودیہ گالا تے جتے سنگتی روپ دے بیچے اوہ گروپ ایک تھاں تے ریندہ ہے گا جائے کا فیملی کر دی ہے گیا پھر اوہ دے بیچے سنگتا تو کننا ڈیسٹنس جڑا ہونا چاہی دا اوہ دی گال کر دے گیا سو ہر جگہ دے جڑی سیفٹی دی گال کیتی گئی ہے سو ساہ سنگتی جیسے نہ تسی سونے جا کے کہ کس طرح آپ گروہ دے گروہ کر جاگے گروہ دا راند بھی ماننا ہے گروہ دے درشن بھی کرنا ہے اور کس طرح آپ نے آپ نے بھی پٹائٹ کرنا ہے دوسرے آپ نے بھی پٹیکشن دے نہیں ہے کس طرح آپ نے اپنے ڈیسٹنس بنائی رکھنا ہے سینٹائزن نو جوز کرنا ہے یہ سارا سارا کوئی ملی صاحب نے بڑے بستہ دے ناو دسیا ہے سرپانس صاحب تسیہ دے دو منٹ واستے کی کرنا چاہتے ہیں ملی صاحب نے ملی صاحب دے دکھو اپنی ساریں دے گروہ دے گروہ دے گروہ کر ساڑے پوری طرح ایتنا بھی ہونا چاہی دے گروہ کر ساڑے پوری طرح ایتنا بھی ہونا چاہی دے تس ہنو پٹیکشن بھی ہے پر میں ایک گل کرتا ہوں پر ایس گورنمنٹ دے کوئی ریس ہے جدو نا کوئی بھی بندہ پاور چاہ ہوندہ سرکار جہاں کوئی کمیٹی جہاں دے گل ہو کر دا ہوں دے جہاں دوں باہر ہو گئے نا پاور چاہی دے جہاں دے گل ہو کر دا کیونکہ گل لوکہ نو موشنل کر لے کی بندے میں تیلی ویلدے بول دے دے ریکھے جمعہ بھار بندے جہاں دے بھی ڈرنڈی لوڈ نہیں تسی بیٹھو جا کے اتھے جہاں دے کہ تم کوئی بھی دست دین پر میٹر میٹر تے بیٹھو جاں مجھے ساڑا کیٹن بھی ہونا چاہتا ہوں کوئی نہیں ڈاک سکتا ہوں میں نے بڑے دکھری گال نہ کہنا پیارا تھی وہ جمعہ بار بندے وہ یہ گال کہیں دے میں ٹیلی ویجن تو سنیاں میں انہوں نے بندیاں نو بینٹی کر دا بیرانوں بے تسی جمعہ باریاں تسی لوگوں کا نو اموشنل نہ کرو جا میں گال بان رہی ہے اکی بندے کمیٹی دے بنائے ہیں ساری انگلینڈ دے ہو وہ اکی بندے صلاح کر کے ملی نو کہیں دے بھی آ گال تو مورے لے لے کے جان ہیں ملی صاحب آبتال یا آئی نہیں رہے وہ سارے گروہ کرانے نمہندگی جو بندے کر دے جو جو کہیں دے ملی صاحب وہ لے جا رہے ہیں جو گورمنٹ دے گائیڈلائن ہے جو دیکٹرہ بھی گائیڈلائن ہے جو سانسطہ انہوں لے آ رہے ہیں انہوں لوکہ تک پچھا رہے ہیں جنا بندیاں نوں میں ہم سپنسے بیچے تھوڑا جایڈ کر دے میں جنے بھی ایشو تقریباً دو میٹنگا راؤنڈ دی ٹیبل جی دے بیچے سارے سیکھی بیٹھ ہندے ہیں انہوں دے بچے اے سارے پرشن اٹھائی جاندے ہیں باقی جیڑی بیوٹی اے ہیں کہ جو سارے نیشنل لیول تھے جیڑی کمیٹی بنییاں جیڑے اوہو ایشو اٹھاؤں دے ہیں اسی چوویر تو اٹھالی کنٹے پہلاں ڈرافٹ کر کے گورمنٹ نوں پیج دے ہی دیا بھی آہ سارے ایشو آہ بلکل ٹھیک ہے کئی بری آہو تھے انہیں بندے ہندے ہیں کہ تو ساری اگل نہ بول نہیں سکتے دوسری ایک گالی بول سکتے ہیں کیونکہ ہر بندے نوں ٹائم دینا ہندہ ہر بندے نہیں ملکو تو یہ آپ کے یہ مسئلے تا سارے سکھان دیکھو آہ تو یہ دوسرے سیکھ سنگت آئی تھے آئے ہو گیا تو وہ بھی ایک پرشن کہا دیں گے آپ انہوں وہ دے چھے آہ مان ہونا چاہتے ہیں اب ساڑے سیکھ سارے ایک کو گال کر رہے ہیں سو اس کر کے آہ جیڑا آہ جیڑی سانجی والتا دی گال لہ گیا ایک پلیٹ فارم دے کٹھیاں ہو کے آہ ساڑے بچار بکھرے بکھرے ہو سک دیا لیکن ساڑے ا ایشو تا سیم آنا سو انہا ایشو انہوں ڈیلیور کرنا مجھ سے سنگتان دی رسپونسیبیلٹی ساڑی پروند کان دی بند دیا سو او اسی ایشو جڑے ہے گیا اڈوانس دین تو بعد فیرت سی اتھے جا کے ڈسکس بھی کری تھے جی میں ملی صاحب ہوئی کر دا بھی آپ پاں لوگ کا نوں اے اکی بندے صلاح کر دیا جی اے صلاح کر کے تا جو بھی کر دیا تا اے ملی صاحب دا ڈرافٹ کر دیا جی اے پہلے انہوں اور تاری کنٹے پ تسی لوگ کا نوں اموشنل نا کرو پی اپاہ کر دیئی سانو کوئی سرکار دی سانو کوئی پرواب نہیں سانو نہیں سانو نہیں ساڑھے دیش ویٹھ بھی گروہ کار بند کرنے پہ گئے اتھے لنگر چلیا آج جی ورڈ ویٹھ ہاں جی گروہ کار جرور بند ہوئے جی پر لنگر نہیں بند ہویا جی نائی لنگر جی تسی امریکہ جی دیکھیا ہونا داز ہوتے تھی جی کتا پلیس ہونا نو لے کے آئی اتھے پر کتا ہونہ انہیں صدقار کیتا پلی ہر ورڈ ویٹھ جو سکھا نے لنگر وارے کیتا میں کہنا پی مارے جی یہ گروہ نانک دی قومیاں نائے کری ہاریاں نہ ہار ہوگی باہر گروہ جی لنگر برت دا رہنا جی دانییاں گروہ نانک دے پندہ رہے جو میں تلو سا تسینیاں سارے ملی صاحب یا ہو رہا جنہاں راب نے انہاں دیتا ہے ہونہوں کہیں دے جنہوں دریاء چالدہ ہوئے تا چڑی چونج پار جائے کچھ نہیں بگڑ دا پر ایتاں دیتے دا میں آج میں نو پتھا لگا موڑے نو جوان دا دے پانج پانج کوانٹر مطلب کیا ہو لیا کہ آگئے بندے مطلب وہ آگئے یہ سیکھ کوم دی گا لیا یہ نام ہی آپاں میں ایک گال کرتا ہوں بھی جمعہ بار بندیا نو آج اینا تات پر نہیں ہونا چاہی دا جنہ کو کوشو بھی نہیں بچا رہے ہیں اوہ ہے گے اوہ ان چون دیا پی سادہ ساری عمری اسیں چودران کریے ساری عمری پی ایس کم بھلپوسے پائی ہے یہ انہاں بڑے جور لگایا اوہ کلا کلا بندہ ہے گے یا میں انہاں بہنتی کرتا ہوں تو آڈا نہیں ہوں دا یہ سماہ سماہ ہوں دا کسی دا ہوں دا سماہ کسی دا ہوں دا یہ گردر دے پرواندیا جیڑے انہاں پرواند کرن دیو تسی انہاں تے اوہ گلانا کرو جیڑیاں گے کردے سی گرو دے پرواند کا انہاں انہاں نے لوگاں نے چونیا انہاں انہاں آپ کرن دیو تسی آپ نہ انہاں دے چودران کرو میں سارے انہاں بہنتی کرتا ہوں میری حرچ جوڑ کے بہنتی ہے جی ٹھیک نہیں جی دو جی گال اے تسی آ ساڑے روڑ دی چل دیا جی یہ بھی میں کر دیا ہاں جی روڑ دی گال بھی کرنی ہے آپ آئے چائنہ دا مددہ کسی کرتا ہوں تسی جیڑا مسئلہ پہلہ کو میں وہ کر دا دیکھو بابا میں ایک دینتی کر دیا ہاں جی قدی بھی نہ تھا میں اے ہے گاں پہ اسیں آیا تو اسیں آیاں برکول جی میں گل کرتا ہاں جی پر میں ایک گل کرتا ہاں جیس چی انہوں کوئی بھی گل دیتی ہوئے ہاں جساسوں رامگڑیا جساسوں رامگڑیا جساسوں رامگڑیا نے بہدری کی تی تا انہاں دا تکھان شبد بدل کے رامگڑیا بن گیا جی جیک بندے دی کروانی نہ جی جساسیں کا علو آ لیا برکول جی انہوں نے گوٹ کلا آ لیا جی انہوں نے گوٹ علو آ لیا بن گیا آج جی میں گل کران کہ بابا بندہ بہدر بابا بندہ بہدر دی سیکھر آئیتا ہاں سیکھر آئیتا ہاں جدوں بابے بندے بہدر نے پہلے راج قیم کی تھا اوہ اسی جنہیں جاتے ہیں آج جوڑ مرجی کو سمجھئے یہ اوہ اسی مجارے سی ہے نا جی انہاں دے مجارے سی اسی مالک نہیں سی انہیں جڑے مجارے سی انہیں سانو مالک بنایا اسی انہیں جنہیں جیمی دار پر آیا ایک تے سیکھ قومیاں وہ بابے بندے بہدر دی دینے نہیں دے سکتا اس جو دنے جو راج پیدا کیتا تے سکھا بھی گروہ نانکدہ چلایا ہے نا جی پر اونے سانو سکھانو دو انسان نا ہندے ایک بابا بندہ بہدر تے مہاراجہ رنگیسوں راج نہ کردہ آج سانو ایڈی و ایڈی قومنو شاید کوئی جاندہ ہی نہ ہوں کیونکہ دو گوریاں نے لکھیا جدوں بابا بندہ بہدر شہید ہویا جدوں اوہ سنگدہ دیل کٹ کے مونج پایا گیا اوہ کہیں دے اوہ پڑیلا سیکسی اکھا ہے نا جی گال لیا بھی اور یہاں تے کیا کروانیاں تے کیوں نا دی گال سنا ماں بابے بندے بہدر دی بڑی لمبی کہانیاں سمجھا ایک میروں میں تھوڑا چھوڑا جائے دے بچھوڑا ایڈ کردہ جاوہاں کہ بابا بندہ سنگھ بہدر کو واحد ساڑھی ساڑھا یودہ سی گا جنہوں کے انہا ایجنسیاں نے انہا سرکارانے اوہ دی قربانینوں بلکل اوہ دی شہیدینوں اور جو کو جو نے لوکاں واسطے کیتا کل سکھاں واسطے نہیں کیتا منقصہ واسطے جو کام بابا بندہ سنگھ بہدر نے کیتے سکھ رائی دی نہیں رکھنوارے بابا بندہ سنگھ بہدر سی گئے پر انہا دے اتے اہو جے الجام لائے کے ساڑھے یودہ ساڑھے ساڑھے ہیرو نے ایجنسیاں نے اہو جے الجام لائے کے انہا کوئی بہدر نے دے کیا کہ انہا نے بیاء کرا لیا سکھا جا انہا نے اپنے آپنوں گروہ خوایا ساڑھ سنگھ جی بیاء کرونا ہر سیکھ واسطے جڑا ہو جنوری ہے گریس گریس ترنوں کو جوین کرنا جنوری ہے پہلا نہیں یہ کیڑے لوکا نے انہاں دے مخالفت کی تی کنہ لوکا نے انہاں پر دی ایک کرنا دی نجری پہ پاچڑی بڑی مدتہ دو بات جدو سکھ سنگھتا نے کوہ کی تی دی کہ ساڑھا ایڈا وڈا یودہ جی دیا انہیاں قربانیاں اور جی دیا انہیاں انہیں صحیح کام اور سچجے کام کی تے انہیاں قربانیاں دے اوڈے اوڈے کاما دے اور اوڈی شہیدی دے ہوتے کنتو پرنتو کارنوائی لوکا نے کوئی قصر نہیں چھڑی آپا انہاں انہاں لوکا نو بھی گروہ صاحب دے گے گروہ صاحب کو باپ ہی مک دے ہیں کہ انہاں لوکا نو بھی ماف کرو جنہاں لوکا نے انہاں اے ہو جی سکسیت دے ہوتے بھی چکڑ سٹے آ واحد گروہ جی بابا بندہ سنگھ بہادر ایک واحد اوڈ سکسیت سکے جنہاں سارا ماس جڑا سکا وہ وہ نوج دتا گیا اور اے ہو جیاں قربانیاں بابا بندہ سنگھ بہادر نے کیتے ہیں اور اے ہو جے اے ہو جے کام کیتے کہ جنہاں نو آج تاکر سنجات کر دے ہیں ساڑھا اوڈ شہید سکا سو تہیم بابا بندہ سنگھ بہادر گروہ نانک پاس شاہ تو داسمیں پاس شاہ تاک آپ نرنگکار کلاتار گروہ نانک نو آہ مارے نے او آپ نرنگکار آئے آج جی آج میں گل کر آم بابے بندے بہادر دی دسان گروہ نے انسانو گریستی جیون دیتا بلکل سنو تے بابے بندے بہادر نو کئی میرے ارگے پو لڑ بیر کہاں دے اب بابے بندے بہادر نو کیا جی تو بیانہ کرائیں میری مری گال سنو یہ گروہ نانک پاس شاہ نے گریستی جیون نو بڑھا کیا یا تو انہوں کہہ سکتے بھی تو بیانہ کرائیں کبھی نے کیا کیا نو 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 کیا جدہ انہوں شہید کیتا گیا واہ گروہ میری گال سنو جدہوں کوئی بھی جودہ ہندہ نا ہاں جی انہوں پندن لے ہاں جی آج آپ بابے بندے بہادر دی گل کر یہ جی تے آج سانت جنرل آیل سن نے جو کیا ہو کیتا یا انہیں ایڈیاں فوجیاں چڑھ کے آنیاں یہ جیڑا میڈیا سی سادہ میڈیا ہے نا سی انہوں دا سرکار دے میڈیا نے کی کی نہیں کیا جی آج گل تسی چینہ دی شیڑی ہم ہم میں ہونے ٹیلی اب میری دے ٹیل دے آپ فوٹو آن دکھال دنا جنہیں فوجی بیٹھے ہوتھے ہم ہم سیکھ ریجی منٹاں بیٹھیاں ہم ہوتھے جو دے بیٹھے ہاں آج جو تھے نشان بھی سکھی دے لائے یا برکل چینہ دے بادر تے دلی بھی لاتے ہو ہاں جی میں کہنا ابھی دلی بھی لاتے ہو اٹھے تب تسی لاتے ہو جیسا نو چید کرون لے جی بار اسیں دیشتر ہوئی نہیں ہے جا جو کپانیاں سے قوم نے کی کیا ہے میں کہنا جیڑا اسیں جے کھتر دی جنگ لڑی ہے سن پینڈ دی جنگ لڑی ہے سن باڑ دی جنگ لڑی چین میں کہنا جیڑا فوج بیٹھ سیکھ پرتی ہندہ انہوں دیشتر ہوئی ہونا بنی چاہی دا نہیں نہیں ہونا چاہی دا سنو میری گل جدوں ساڑھی قومنا آج میں گل کران پھر ساڑھے چار سنگ شہید ہوئے پن جاتے ایک بار نہ ہویا پر میں نے ایک دوکھنا کہنا پہا میں نہیں کہا بھی کیوں شہید ہوئے آج بیان چون ساڑھے پانچے شہید ہو گئے اسیں ایک لکھ ایک سو تی کروڑ بادی دے بچوں سیکھ کنے ہیں میں نے بڑے دوکھنا کہنا پہن دا ایک منٹ دینے جیسے قربانیاں جدوں ساڑھی کوئی گل لاؤں دیا جہاں ساڑھی کوئی لہن دی گل لاؤں دیا جہاں ساڑھی کچھ دین دی گل لاؤں دیا اٹھے کہنے بھی نہیں سکھاں کچھ نہیں دینا پر جدوں ساڑھی شہادت دی گل لاؤں دیا جہاں دوکھ بیان چو پانچے شہید ہوئے دوڑی گل جہاں دا جرنیل چاکے لیاں دا چین دا تو سیکھ ریجیمنٹ نے لیاں دا اوہ تاں لیاں دا انہوں کام ہوڑیا جہاں ساڑھے بھوجی ہیں انہوں وہ چاکے لیاں گیا انہوں باپس کرایا ساڑھے سکھاں نے میں نہیں کہنے پر کیوں لیاں دے انہوں نہیں ساڑھی سیکھ تر ایک کام میں آپ ساڑھا بہادری کرنا کام میں آپ جہاں مارا کرپا کی تی بار دی جنگ ہوئی تام ہی سکھاں دی جا کے پڑو جہاں سان کا ہتر دی جنگ لڑی تام ہی ساڑھی پڑو پر میں ایک بیرہ نونا نو بینٹی کر دا ایتھ ایک شیب سانا دے بیرہ تسی دیکھو او نارے مار دیا چینہ آرمی جندا با چینہ آرمی جندا با تے سانو سکھا نوو کی کہن دے میری گل سنو انہوں تے دو دیشتر ہوئی دے کیس کیوں نہیں دردی ہوندے یہ منو دوکھنا کیونکہ ساڑھے سکھا نوو پہ گئی گلامی کرن دی عادت انہوں نے او دا تا بہت نام جپنا پہ یسی یادی مانگ دے ہیں جے پر جدوں انہوں نے کسے سیکھ دی ترم دی گالا بھی او دو انہوں نے ٹیلی بیجن بھی پول جاندے ہیں او دو انہوں سارا کوشی لیڈرانوں پول جاندہ آج ساڑھے پانچ سیکھ چیہید ہوئے جے او تھے کسے ٹیلی بیجن ہے نا ایک ٹیلی بیجن نے مارا جے دکھا لیا پنجاب دے فیونل ہونا دے سمجھتا میری گال انہوں نے اے نہیں کیا انہیں میں بیہار دے خلاف نہیں میں کہنا تیشر کا کوئی بندہ نہیں جتا ساڑھے لے گروہ گو بین سینکتا انہوں نے منایا جیڑے بیہاری ہو ساڑھے پر آیا جیڑی ریجیمنٹ ہے ہوئی ساڑھے پر آیا میں یہ نہیں کہنے پہ انہوں نے نا کیوں لینے پر میں کہنا جتھے بیہار ریجیمنٹ تھا تسی انہوں نے نا گایا وہ تسی گایا کیسے کر کے چون لے بیہار دی چون آ رہی ہے تسی ایک دیش دی دوجہ دیشنا لڑائی لگن لگی ہے تو انہوں نے چونان دی پہی ہے ایسے بھیلے میں دیش داں کان رسدہ تھا بیجے پی دا آپس بھی چی اے ہی آپ پہ تسی یہاں کر دے ہیں وہ بیہار سنگا انہوں نے بچا رہے ہیں دا کوئی نہ آ نہیں کوئی نہ آ نہیں وہ تھے تسی دیکھو اصلی تا چیز دکھاری نہیں پہو کتا بچا رہے انہوں نے اوشید ہوئے ہیں کتا بڑے ہیں کتا کار پہے ہیں وہ سارے آپ میرے کو ہے گا وہ چیز ایک بھی ٹیلی بیجن تے نہیں دکھالی پہ ہو کتا بڑے پہے ہیں ہاں جی پہی ہو جو سکھانے انہوں نے چاکے لے اندہ جہاں ہویا آج بارڈر تے سیکھ ریجی میٹ بیٹھی اپنے نشان صاحب گڑے ہیں آج تو انہوں کو کوئی نشان صاحب نہیں مارے لگ دیں میں کہنا گڑنے بھی چاہی دیا ساتھا سنگرو گووین سنگھ دے پتریاں سنو پیشان کدھی نہیں ہٹنا چاہی دا پر اسی دیش تو ہوئی نہیں پر میں ایک بینتی جرور کر دا چاہے ہو شرانگ سی ہاں جی چاہے ہو گجرات سی سکھانوں کدھا ٹھا لیا گیا آج جو پیچ آج جو پیچ کنہ ساڑا شے سو سیکھو تھوں شے سو کارٹھا لیا گیا میں بینتی کر دا پاج پانوں پہ جڑے آر ایس ایس سے انہیں تسی فوجی بنائے سی تسی انہیں کہندے سی ساڑے کو فوج دی برابر فوجیا وہ آئی تو اڈی فوج کی کر دیا آج جو تو انہوں وادر سے پیجنی چاہی دیا چین نہ لان لے پاکستان نہ لان لے نپال نہ لان لے انہوں پیجنا چاہی دا کیونکہ دیش دی رکھا کرنی ہاں تے نیکران پا کے تے ڈنگان لے کے اتھے ایکسسائی نہیں کرنی یہ تا مورے جانا پہنا جا ہو تو اڈا حق بن دا سارے بیناں دا تے ساڑا سکھانا بھی حق بن دا اسی لاننا اے نہیں کہ اسی نہیں لاننا کیونکہ اسی دیش لے لاننا ہی دیش تر ہوئی نہیں ہے پر میں انہوں بیڑا نوں کر دا جیڑی تو اڈی فوج بنائی آر ایس ایس دی انہوں بادرتے پہ جنا چاہی دا پتہ تا فیل گئے پہ جے ساڑے سیکش شہید ہندے تے اوچ ساڑا پورا پروندہ نہ چاہی دا اس کر کے میں بینتی کر دا پہ مطلب سارے انہوں اے گلد کرنی چاہی دیا ہاں نا جی ساڑا سنگ جی سن سردار سردار جی سردار پانچ جنا نے جنا نے اپنے وچار سکے کہ کڑی کڑی ہاں فور سانوں اپنے دیش لے لڑنا چاہی دایا پر سکھ قوم نے ہمیشہ دیش نوں مورے رکھیا دیش واسطے قربانی دیش واسطے لڑے نے کتے بھی وہ پیشے نہیں اٹھے پامے کے سانوں کسے بھی نجر دے انہوں نے دیکھیا سانوں جدہ کوئی وینیفیٹ دینا ہدایا اسی گورنمنٹ دکھے ہاتھ بان کے بینتی کر دے کہ ادھو ساڑیاں ساڑی گنتیاں مٹتیاں کر دے جی پر جدہو قربانیاں دا ٹائم ہوں دایا ادھو قربانیاں نوں بھی زیادہ گنتیاں مٹتیاں سابنا زیادہ دیکھ لیا کرنا سو سان سنگ جی جو سکھ قوم نے قربانیاں کیتیا نے جو سکھ قوم نے ہندوستان واسطے پارت واسطے کیتایا وہ مورے ہوگے کیتایا آج دی ڈیڑھ دے ویچ بھی جو سکھ نے ریوینیو دے ویچ پہنٹاری پرسینٹ اپنا جڑا 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 پاکے دے اس دیشنوں دیشنوں چلا رہے ہیں ہر تھان دے قربانیاں دے رہے ہیں پر ساڑے بات ہمیشہ ہی شاک دی نگہ نگہ دے نا دیکھے جاوے سکھا نے جو قربانیاں پارت واسطے کیتیا نے دیشنوں دے اپنایاں کوئی بگانا دیشنیں نہیں گا جیتے جیتے انہوں نے انیاں انیاں کیوں کر یہ بلکول سپان صاحب جیتے بندہ سکھیں بازت تو شروع کیتے سکی آپا ہیبلوک روڈ صاحب دا نا جو سگا او بدل کے جیس طرح گلانک پاشا دے نا دے رکھیا گیا گلہیا پیشانوں بڑے خوشی ری گلہیا جیڑا ہینری ہیبلک سکا وہ جرنل سینا تھا انہیں اپنے پتہ پنجابیاں تھے کہ نا انہیں اتیا چار کیتا جدوں وہ دی اروڑیا پہلا میں انہوں جدہ پتہ لگا کیونکہ اسی ہی تا بات چاہے ہیں پہلا میں یہ سکھاں نے بڑی کوشش کی تھی پہ اس بندے دا نام بدلیا اس روڑ دا نام بدلیا جاوی کیونکہ گروہ کا ارسادہ دے ہوتے ہیں جدوں بھی کسے بندے نے کسے تے بھی کوئی جولم کیتا ہے ہنڈا ٹیلوں صاحب جدوں وہ دا نام ہو رہے ہونڈا تو انہوں پھر دوکھ لگتا لگتا نا پہی وہ دا دوکھ لگتا یہ وہ دا سنو سکھانو دوکھ لگنا ہی سی ایسے بیدے سارے پنجابیاں نو لگنا سی کیونکہ انہیں تشادت کیتا سی میں ایک کل کردھا پہی جو ایک گروہ نانک پادشاہ نان رکھا گیا ساڑے دو تینک بندیاں نے آج بھی پایا کمیٹی تے جڑے آپوزیشن تے آ پی جی اے تسی کے نوں پاس کر کے کیتا کتا کیتی آ اے اے گل کانسل نے کمیٹی نے سادے اکر یندر سنگھ مانے آجی کانسلر اونے ملی صاحب نوں کیا میں تا امریکہ سی جدا میں نوں پتا لگا اونے ملی صاحب نوں کیا بے جے تسی میں نوں لے کے پی جوں تے نوں سیکرٹ رکھو بڑا کام کیتا ہونے اچا پی یہ تسیہ سیکرٹ رکھو گے اے گل پاس ہو جو اے کندا پھر میں کہلہ نہیں کر سکتا پھر میں ایک سادہ ہے گا درسٹی آ امرجی داستن میں انہوں پوچھ لینا انہوں پوچھ گے ہو کہ اندے کوئی گل نہیں پھر تسیہ پہ جو پہ ایدتا او دا نہ پاس ہو گیا میں جندر سنگھ مانوں آنے 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 میں کہا بھی تو اڈا تنو آد میں کہا تے کیوں کے ایک ٹین سا جڑے کمل جی چاہو سدائی بول دے رہن دیا تے بی بی جسویر کو اور بھی جدہوں سکھی دی گالوں دییا مانے کیا بھی میں جدہوں پہلا یہ مطا آہ پاس رکھیا تے بی بی اپنی جسویر کو اور نام دنے انہوں سیمتی دیتی پھر تیجے نمبر تیک اندہ ایک ٹین سے نے بھی دیتی اوزی کو جی انہوں نے دوہانے دیتی او دوہانوں کوئی سمجھو کہوں کہ یہ کونسلر ایک کوئی آئی تے پھر ایک اندہ بھی سارے پندرہ دی پندرہ کونسلر ایک دیتی جدہوں پاس ہویا چاہے ٹلون صاحب میں سب توں چاہے ہو ٹوری یا چاہے ہو لیور یا میں کہہ رہا نہیں انہوں نے مطلب لیور آرہانے بھی تے ٹوری آرہانے بھی وہ سارے انہیں سر سامتی نا وہ پاس کیتا تو میں انہوں نے سارے اندہ اپنے پروند بلوں بہت تنبادی ہیں پر میں نو دوکھ دی گال او دوں لگی جدہوں ساڑھے کمیٹی دے دو میمبر بھی تینے ہیں وہ بھی کہن دے اسی سہمت نہیں گروہ نانکنا اشہ جی تے آپ پوزیشن آرے بھی دو تینے ہیں وہ بھی کہن دے اسی سہمت نہیں میں انہوں نے بیرانوں اے بنتی کردہاں کیونکہ آپ جدہوں نے ایتاں لیکھ دے ہیں کمیٹی دے بچ او لوکاں نے نہیں پتا لگدہ بھی تسی گروہ نانک دے اوز روڑ دے کےڑے خلاف ہے دے کےڑے حق چاہاں جی میں کہنا بھی میں انہوں نے یہ بینتی کر دا جدن مار جی وہ ایتھے آنکے نا وہ دسن پہ گروہ نانک دا نانکاتے نہیں چاہی گا جی میں انہوں نے ڈویٹ کر سکتا ہوں دیکھو اے دے نہیں نہیں خوشی اے دے گروہ دا کارج جے اے گلپ پرواند دی نہیں ہے ساڑے کو جوگدان پایا نہیں نہیں پرواند کا پرواند کو ساڑے کو کوئی طاقت نہیں ہے تے کنڈیم کرنے دی اسے سانگدی کے چیاری چلے چلے میں وہاں ویرانوں نے کہنا جی دن مار جی یہ ہو کہہ رہے ہوں آپاں سانگدی کے چیاری چلے 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 ہیں سانگد کی کہیں دی پہ گروہ نانک دے نا آتے یا میں چنگے چنگے بندے بھی اتھوں کھڑک دے دیکھے یا اے گلتوں پچھے پتہ نہیں میں انہوں نے کتھے ہاتھ تھے دیکھو میں گروہ نانک دے نا آتے کہیں دے ہونا نہیں چاہی دا گروہ نانک ہسپیٹل گروہ نانک مشن ہسپیٹل جلندر گروہ نانک پادشاہ دے نا آتے یونیورسٹی گروہ نانک پادشاہ دے کنیاں چیزیں گورنمنٹر نے بڑھنیا ہے سانگو اتھے بھی کوشش کرنے چاہی دے گروہ نانک ہائی دے جتھے بچے کیلڈن باڑا دے نا گروہ نانک نام پادشاہ دے ایک چیز میں تو انکال دا ہتنا جہلے گروہ نانک پادشاہ دا گھر پر بنایا ساڑے پانچ سو سالہ اس ہی سوچ دے سی کوشش بندیاں ساڑے سمرہ صاحب نے ایسی آرک کیا سی انہیں کیا سی آرک کیا سی پھر آپاں بھی گروہ نانک چیلڈن باڑ بنایا ایتھے سونڈو پر وہ چلو میں ایک گل کرتا جوگ راج دے تک باقی سارے گورتا رہے ہیں دا بریہ سی سارے ہیں دا پر جوگ راج نے ہاتھ ایٹاں ٹیبل تے مار کے کیا سی کہن دا جو سر پانچ ساب تس ہی کروں گے اس ہی ہنڈر پرسنٹ تھوڑے نال ہونا دے گروہ نانک پاس شادی نان تھی میں تکینا میں اوڈا تنوا دییاں پر ساڑے بندیاں دی ایک گل بڑی پر میں ایک گل کرتا تھا کیونکہ گل ہر بندہ لیا کے نہیں راجی میں گل کرتا پی اے سنگدی کے چہری جگل جانی چاہی دیا کیڑا گروہ نانک دے نال تے سہمت نہیں کیڑا سہمتیا آج میں نان نہیں لیا پہ جڑے نہیں سہمت نہیں نہیں میں لینہ بنی آجا پر میں انہوں ایک بنتی جرور کرنا پر آمان ہوں ابل طرح تس ہی نام برود کرو یہ تو ادا من برود کرنا دے ہے گئی تا پھر سنگدی کے چہری چاہو اچھے آو میرے نال اپنے دویڑتے بیجنے ہیں تس ہی سنگدنوں دسوں پر گروہ نانک دے نال نہیں چاہی دا کہ میں دسنا پر کیوں چاہی دا پھر جو سنگد فیصلہ کرو گی سنگد بڑی سنگد بڑی سنگد گروہ نانک دے نانتے کی کہن دیا سنگد سی جتنا گروہ نانک پہشاہ دے نانتے روڑ دا نا رکھا جا رہا ہے سنو سارے نو سکھ قوم نو تے ساری ہیں باقی ہور قوم بانو میں خوش ہونا چاہی دا ہے کہ گروہ نانک پہشاہ نو تا جدو روڑ دا نا لواں گے گروہ نانک پہشاہ ہی چیتے ہونگے ساڑے کنے دکھ کٹے جانگے سو ایک بہت پارپکاروارا کام کا کارج ہے صحیح کارج ہے سنو صرف روڑا باقی سیمت نی رہ رہ جانا چاہی دا سنو ہور بھی اداریاں دے نا اس طرح گروہ نانک پہشاہ دے نا دے رکھنے چاہی دے نے ہور بھی جو ساڑے جو دے ہوئے نا دے نا دے نا دے ہونے چاہی دے سو آؤ سارے راڑکے ہو جے جیڑے جیڑے کارجنے آپ آئے نا کارجانوں اگے تو رہی ہے نا اگے اگے بتائیے تاں گے ہور بھی آئے ساڑے جیڑے جانگی جنریشن ہے انہوں انہوں ادیتوں سے ملے تاں گے لوکانوں پتہ لگے کہ گروہ نانک پہشاہ نے آج کس طرح سکھ ترمدی نہیں رکھی آج جے سکھ ہر دنیا دے ہر کھیتر دے وچے وچر رہے ہیں آج جو وائرس دا ٹائم چل رہے آیا جو سکھ قوم نے لوکان دی سیوہ کیتی ہے لنگر لا کے سیوہ کیتی ہے انہوں نے دیکھ کے تاں امریکہ دا بیل کلینٹن میں کیا اٹھیا کہ سکھ ہر کھتے دے وچے ہونے چاہی دیا اور ہر کنٹری جو ہونے چاہی دیا کنیا بڑا تھا نو تاں کنیا بڑا سے قوم نو مان دیتا ہے دیتا ہے سو اپا نو یہ کارج کارن واسطے اپا نو اگے ہونے چاہی دایا سو ساہ سنگ جی جیس طرح دے یہ کارج کیتے جارے ہیں انسانوں نے داتا نواد کرنا چاہی دا سارے بیران دا جنہ جنہاں نے ویس دے وچے جوگتان پایا آیا میں ایک ہور بینٹی کارنٹر نو سا جنہیں نو جوان شتہ رکھنا لے سی جاں میں امریکہ چی گروہ کارنٹر بھی دیکھیا ایٹھے بھی جنہیں جاں میڈلینٹ چی دیکھ لو جنہیں بھی گروہ نانک پاس شاہ نو گروہ من دیا پی ہاں پی سارے نو گروہ گران صاحب نو گروہ مننا لے جیڑے اوپروں کینٹو پرنٹو کرنا لے پہ گروہ گران صاحب گروہ نہیں ہے کہا ایٹھا جی گیان لے ناڑا انہاں تو میں ایک نہیں دیکھیا ایٹھوں ڈردہ نہ کرو نا تو ایک نہیں ڈردہ دیکھیا میں پہ گردہ ریان کے سیوہ کر رہی بہت سیوہ کر رہی جیڑے اپنے آپ نو کہیں دے سی ہیں بہت بڑے سیوہ دارے ہیں سکھے ہو بھنی دے برو دی انہاں تو میں ایک نہیں دیکھیا بیان کہ جی تو آنوں تھوڑا ہوں گیا آن کتھے چلے گیا آج سینس کتھے چلے گئی جیڑے اے کہیں دے سی پی گروہ ہے نہیں گروہ نہیں سروبر صاحب جیڑا ہو دے آج دیکھو توسں ہر مندر صاحب ایک دن بھی کیتن بند ہویا ہر مندر صاحب ایک دن بھی کیتن بند ہویا ایک گروہ دیا رحمتا میری گال سنو میری گروہ دیا گلنگ گروہ کوری جن نے گروہ تے کہت تو کرنا لے سی او منو کہتے لجے بنی پہ سیوا کر لی پہ آج تہیوں آئے بنی ناؤ کروانی لے آئے یا کدی ناؤ سیوا لے آئے یا کیونکہ انہوں نے مان دے ہوئے جو گروہ پرتیجت شردہ ہی ہے نہیں ناؤ سیوا کر سکتے ناؤ کروانی کر سکتے ایک گل جروری ہے شردہ وڑا ہی سیوا کروگا شردہ وڑا ہی کروانی کروگا سو صاحب سنگ جی جس طرح سرپان صاحب نے بڑے وستہار دین آل دستیا کہ کس طرح سکھ قوم سکھ سنگت سکھ پانت کس طرح ایس کرونا دے وائرس دے جو جو بچھر رہا ہے کس طرح انہوں نے لنگر لا کے انہ بے سہارا لوکانوں انہوں نے سہارا بنے انہوں لنگر پہنچایا جا رہا پکا کے انہوں نے قرآندہ پہنچایا جا رہا ہے بڑی بڑی بڈی قربانی آیا کہ ہار کانٹری دے ویج کلے امریکہ دے ویچے نی ہر ہر کھٹے دے بیچ ہر کانٹری دے بیچ جو تو ہی صاحب سنگل جی جو جو سکھ پانتھ نے جو سکھ قوم نے سیوا کی تھی ہے انہوں سلایا جا رہایا سانو یہ ہو جے کارج اور اگاہ لے کے جانے چاہی دیا تاکہ سکھ پانتھ اے اے ہو جے کارج کر کے اور اچانیاں تک پہنچے دنیا دے ہر کھٹے تاکہ سکھ قوم دا نہ ہوئے تو سر پانتھ صاحب میں ایک گل کرتا ہوں جو میرے گروہ نان کا پاس شاہ دی کرپا نہ نہ تھا سکھاں کو کوشیا یہ ساری گروہ نان کا دی کرپا ہے وہ دی کرپا نہ کوئی دان نہیں بان سکتا وہ دی کرپا نہ کوئی کوش کر سکتا اگرے دے سکھ دان نہیں بٹھے آج گروہ کرا دے جڑے ساڑے سٹورز ہی ہے نا وہ رکھا نوں کے دے جگہ ہے نہیں اے نہیں ساری ساری دنیا تھے مطلب دنیا نے سیوا دا انتمکہ آتا پارے گروہ نان کوئی ہے میں تو انہوں دستن لگا ہر مندر آت کی ہر مندر صاحب کانک جڑی تھی کیونکہ کارپیوس کا سارا میں نے وہ تو پتا لگا بھی بڑی ایرکی کانک کٹا رہی ہے جب انہوں پتا لگا نا باچ تو میں پھون کی تا چلو جو مارن میں وہ گل نہیں دستنی میں ہو کہنے دے ہونتا انہی کانک آگئی ہے پھر دکھنو تھا نہیں اے گروہ نانک دا اے سارا جڑی سیکھ قوم ہے نا جی دلی دے ڈاکٹرانے دلی دے پورساریانے آنکے گردارینوں کے نام مار دیتا بنگلا صاحب نوں میں ایک گل کردا بھی اے تھاڑے گروہ نانک دی قوم ہے اے گروہ کل گی تر پاشا دی قوم ہے نا اے کری ہاریا نا ہارو گی اے اسی نانک دی گدار بنےیا نا اسی گدار بننا ہمیشہ تر واستے مر جانگے مرانگے میں ایک گل کردا جدو اوہی بندہ ڈیک دا جنو اپنے گروہ تے پروسانے ہاں نا جی جے اپنے گروہ تے پروسانے آن میرے یہاں پانچ انگلہ جے میں آنکے نا تین میرے باپ یا میرے باپ ہے گیا آن ایک انگل جڑی یہ میری باپ نہیں یہ تو ہو نہیں نہ سکتا پی ہو نہیں سکتا گروہ گرانس صاحب ساڑا گروہ ہاں نا جی اسی پورا جڑی بانیاں چاہے ہو مارا ہاں دس میں پانچ شادی بانیاں چاہے ہو بائی نادلہ جی دیاں گجلاں چاہے ہو پائی گردہ جی دیاں باراں ساڑے لے بانیاں ساری تے گروہ گرانس صاحب کو اڑیا ایک کرپایاں مارا ہاں دی ساڑے تے ہوتا ہاتھ روے اسی بانی تے پیرا دن دے رہیے اسی شردہ رکھیے پانچ شادی پھر ساڑی جاتے ہی جاتے ہیں گروہ دا کھچانا پی آئے انہوں دنیا دے کونے کونے دک پہنچ آئیے سو آؤ اپا سارے راڑ کے سنگ ٹیلی ویجن دی باتوں بعد سیوا کریے دی بے چاہیے دی بے چونین فینانس چلی جو بھی یہ دیاں دیاں لوڑا دے تھوڑا نے اپا پورا کریے سنگ ٹیلی ویجن سنگتا دا ٹیلی ویجن ہے جہاں حرگ بیند پاشا اس دے مالک نے سو ساہ سنگ جی آج دے اس پروگرام دے وے چینیاں گو بیندیاں پروان کرے آجے فتح عرض کردائیں واہ گر جی کا خلصہ واہ گر جی کی فتح موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی